اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا جو یہ موضوع ہے ایک لڑکی کا گیت کتاب کے پیج نمبر سیونٹی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے ایک لڑکی کا گیت تو ہم اسی کو پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے کچھ جو نئے الفاظ ہیں تو میں نے اس نکال کے یہاں لکھ کے رکھے ہیں تاکہ آپ ان کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں تو پہلے میں تھوڑا بہت اس کی تشریقی طرف جا رہا ہوں جہاں تھوڑا میں پڑھ کے اور اس کی تشریقی طرف جا رہا ہوں جہاں چڑیاں گنیری جاریوں پہ چہ چہاتی ہوں یہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں وہاں بج رہنا چاہتی ہوں جہاں گنی جاریہ ہوں گنجان جاریہ ہوں اور چڑیاں جہاں چہ چہ رہی ہوں میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھ ہوں جہاں شاکوں پہ قلیاں نت نئی خوشبو میں ان شاکوں پر بیٹھنا چاہتی ہوں جو شاکیں نئی نئی مہت اور خوشبو لٹا رہی ہوں اور ان پر کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت کہتی ہوں میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں کوئل میٹھے کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں میں وہاں ہی رہنا چاہتی ہوں اور کون ہونا چاہیے وہاں وہاں میرے ساتھ ہوں میری ہم جولیاں اور جو میری ہم جولیاں ہیں ہم جولی یعنی ایک ہی جولی اٹھانے والا اس کو جس طرح ہم کہتے ہیں ہم سفر ہم جماعت اسی طرح ہم جولی یعنی سہلی اور مجھے آپنا جولا بھی ادھر ہونا چاہے جس کو میں جولتے رہوں جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہ لاتا ہوں میں وہاں ہی بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں برسات کا موسم ہو اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو میں وہاں ہی بیٹھنا چاہتی ہوں ہوا کی چھیل سے ایک پتہ تھر تھراتا ہوں میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں ان پتوں کو ہوا چھیڑے اور ہوا کی چھیڑ سے یہ پتے تھر تھر آتے رہیں جہاں چشموں کا پانی نرم لائے میں گنگن آتا ہو جہاں چشموں کا پانی نرم لائے یعنی نرم سور میں نرم آواز میں گنگن آتا گنگنانا کے معنی ہے دیمی آواز میں گانا گنگنانا کے معنی ہے دیمی آواز میں وہ گاتا رہے میں چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں ہی بیٹھوں وہاں میں وہاں ہوں وہاں ہوں میری ہمڈولیاں ہوں اور جھولا ہوں میرے ساتھ میری سہلی ہوں اور میرا جھولا بھی وہاں ہو تاکہ میں جھولے میں بیٹھ کر اس جھولے کو جھلا ہوں جہاں نہروں میں بیٹھا پانی موتی سا جلگتا ہو میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں پانی ہو نہروں کا پانی ہو وہ ایسا ہو جیسا کہ موتی جیسا پانی ہو میں اسی کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں چاروں طرف گلزار میں سبدا لہکتا ہو میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں گلزار ہو گل کے معنی ہے فول گلزار فولوں کا چمن تو جہاں گلزار میں فولوں کا چمن ہو اور وہ لہکتا ہو اور وہ خوشبو لٹاتا ہو جہاں فولوں کی خوشبووں سے بن کا بن محکتا ہو میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں فولوں کی خوشبی ہو اور پورا علاقہ بند کے بند یعنی سارا جنگل پورا علاقہ خوشبو پورے علاقے میں خوشبو سے محق اٹھے ہو اور میرے ساتھ وہاں کون ہونا چاہے میں ہوں اور میری سہلی ہونی چاہے اور میرے یہ جو جولا ہے میرا یہ بھی ساتھ ہونا چاہے یہاں پر کچھ الفاظ میں نے لکھے رہے ہیں گنیری کے معنی گنا یعنی گنجان کلی کھلتا پور جا بھر بھی وہ فول کھلتا ہی ہو ہمجولی سہلی لائی سر گنگنانا دیمی آواز میں کانا گلزار فولوں کا چمن یہ ہو گیا دوسرا گل گل کے معنی ہے فول مہکنا خوشبو پھیلانا گل یہ ہو گیا گل گاب سے اور یہ ہو گیا گل گین سے گل کے معنی ہے شور اور گل کے دوسرے بھی معنی ہے وہ ہو گیا بجانا بن کے معنی ہے جنگل یہاں کوئی جمع الفاظ تھے ان کا ہم نے بنایا ہے واحد جاڑیاں جاڑی شاکھیں شاہ قلیاں قلی ہم جولیاں ہم جولی چشمے چشمہ نہریں نہر نہریں نہر تو بس آج اتنا ہی آئندہ انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آئندہ موسیقی موسیقی